موسیقی 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 تو پھر اس کے پرامٹنگ پہ میں نے ٹیکس بڑھنا شروع کیا۔ نوکری ایسی تھی تنخواہ کوئی خاص نہیں تھی اس پہ ٹیکس لگتا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے کافی ٹائم نہیں بڑھا۔ سون آور لکھ لیے ایسے ٹیکس نہیں بڑھا تھا۔ اب تو I am under in very high bracket. ہندی کا لکھر رائلٹی کے پیسے سے ٹیکس بڑھتا ہے۔ یہ کیسی بات لگتی ہے آپ کو؟ دیکھو بھائیا ہندی کے لکھر کی ابھی اتنی اوقات نہیں بنی اور آگے بنتی بھی نہیں دکھائی دے رہی کہ وہ رائلٹی سے اپنے گھر بار چلا سکے روڑی روڑی چلا سکے۔ یہ ہندوستان میں ابھی بھی پاسیبل نہیں ہے۔ ہندی میں کوئی رائٹر ایسا نہیں ہے جو صرف رائلٹی کے دب پہ اپنا گھر بار چلا لے بال بچوں کے پڑھائی بغیرہ کے سارے خرچے اٹھا لے اور جو بھی ایک style of living ہوتا ہے urban style اس کو افورڈ کر سکے میری نگاہ میں ایک single writer نہیں ہے ہندی میں ایسا۔ میں ہوں میں ہوں تنجوگ باش ہوں لیکن میں ایکلوتی مثال ہوں۔ تو اس کا آپ کاران کیا مانتے ہیں کہ ہندی کا جو publishing business تھا لیکھکوں میں کمی تھی یا publishing business organized نہیں تھا یا اس نے ایسے لیکھکوں promote نہیں کیا؟ ہندی کی readership جو ہے نا وہ بڑھ نہیں رہی ہے جو پہلے سے ہندی کے readers بنے ہوئے ہیں وہ ہی چلتے چلے آ رہے ہیں وہ committed ہیں ہندی پڑھتے ہیں نئی readership نہیں پیدا ہو رہی ہے یہ انٹرنیٹ میں کیبل نے reading habits لوگوں کی بہت خراب کی ہیں لوگ پہ کوئی کتاب کو آتھ ہی نہیں لگانا چاہتا ہے تو ہندی کی readership جو ہے نا ملٹیپلائی نہیں ہو رہی ہے اگریجی کی ملٹیپلائی ہو رہی ہے جو کبھیر صحت کے پرکاشک ہے انہوں نے پاکٹ بک کے trade کو ہمیشہ ridicule کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے اب کیوں ڈیموکریسی میں کیوں نہیں ہونے چاہیے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی immense popularity سے کڑھتے ہیں ہندی کی صحتکار کی کتاب ایک ہزار کپی چپتی ہے دس سال میں غتم نہیں ہوتی سوہ سو کروڑ کی آبادی والا ہم ملک ہیں یہ شرمناک بات نہیں ہے کہ ہندی کا پبلیشر ایک ہزار باہر نہیں ڈھوڑ سکتا تو وہ صحتکار پہ ہے اور پاٹھک کے بیچ میں دیوار بن کے تو خود اس کا پرکاشک کڑ ہے میرا ریڈر بکسٹال پہ جا کے پوچھتا ہے پاٹھک کی نئی کتاب آئی کوئی راج کمل راج پال کا یا وانی پرکاشک کا ریڈر جا کے پوچھتا ہے پاٹھک کی کتاب آئی کے نہیں آئی یہ سب مرضی پہ مرضی پہ depend آتا ہے کیا آپ ریڈر کو پیٹرنیز کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں پلپ کا جو پبلیشر ہے اس میں کون سا بھی کام کر رہا ہے اچھا یہ جسے پہلے راج پاکٹ بکس تھا یا تلسی پاکٹ بکس پاکٹ بک کا پاکٹ بک پاکٹ بک اسے ڈومڈ ٹرےڈ پہلے تو ڈیمینیشنگ ٹرےڈ اب یہ ڈیمینیشنڈ ٹرےڈ ہے آپ کو سن کے احرانی ہوگی آپ کو ڈیٹی نائنٹیز کا ہر افتے درجن کتابیں مارکیٹ میں ہوتی تھی سب نے چاندی کاٹی بہت پیسہ کمایا آپ صرف ایک پبلیشن راجہ پاکٹ بک ڈلی میں ہیں اور ایک روی پاکٹ بک میرٹ میں ہیں سارے پبلیگیشن بند ہو بک جو ہے انٹیڈیل ڈیکوریشن کا فیکٹر پارٹ بن چکا ہے پارٹ بن چکا ہے آج کل اس سے کوئی مطلب نہیں آپ نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی بھئی یہاں کتابیں لگاؤ یہ بھوک کی اتنی مہیم ہے تو کہا ہے آپ ہمارے ہاں تو نہیں ہے ہمارے ہاں تو نہیں ہے بھنگال میں جاؤ گھر گھر کتاب دکھا ہی دے گی ماراستر میں جاؤ ماراٹھے کتاب گھر 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 کیرل میں جاؤ نارتھ انڈیا میں نہیں ہے راستر بھاشا ہے اندی مانتے ہو تو پھر یہ راستر کی بھاشا جو نہیں ہے موسیقی 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 سارے لوگ ایسے پڑھ کے لکھتے ہیں پڑھ کے کلم پکڑتے ہیں میں ایسے نہیں پکڑتا ہوں میں ایسے پکڑتا ہوں اس انگلی پہ سپورٹ کر کے فرک ہے اب دونوں میں میں اتنا لکھا ہے میں نے یہ میری اس انگلی میں پرمانیت ڈینٹ ہے کھڑا پڑ گیا ہوگا ہے باقی انگلیاں گول ہیں دیکھو بھڑی بھی دب گئی ہے یہ گول ہے یہ گول ہے یہ گول ہے یہ گول ہے اس میں پرمانیت ڈینٹ ہے جہاں میں فاؤنٹ پہ سپورٹ کرتا ہوں میں نے اتنا لکھا ہے میں اس پہ انگلیش لکھتا ہوں لے لیپ ٹاپ پہ کتنی چیتھیاں آپ روز لکھتے ہیں دس بارہ پندرہ دس بارہ پندرہ چیتھیاں اور پہلے سر جب یہ میل نہیں تھا چیتھیاں آدھی تھے میں نے پوسٹ باکس نمبر لیا ہوا ہے ہفتہ جاتا نہیں تھا تو پوسٹ میں گھر کے نہیں آتا تھا بھئی اس میں جگہ نہیں ہے بھرگیا ہے اب کھالی کرو خود چھانتے تھے کہ چیتھی پڑھتے تھے میری جیدہ میں ہار چیتھی کا جواب دیتا چاہے گالی لکھی ہوگیا آپ نے اپنی آتمکتھا میں ان کا دو لوگ کا بڑا اچھا جگر کیا ہے وید پرکاش کامبوج کا اوم پرکاش شرما پتا تو ان سے اب آپ کا راپتہ ہے کی نہیں پہلے گی میں ایک بنچ پہ بیٹھتے تھے سکول ٹائم میں اب کلاس فیلو تھے ہار سکرٹری تک کٹھے پڑے ہیں he is more a friend to me than a fellow writer اب میل ملاقات کام ہے لیکن فون پہ تو دکھ سکھ ہوتا ہی رہتا ہے جب تک کشنگر میں تھا تب تک ریگولر ملاقات اوپکاش شرما میر اٹھ رہتے تھے ان سے وہ یار ہی نہیں تھی میر سے 17 years elder he was to me وہ چمچہ گریہ تھی وہ he was an established writer i was a struggling writer تو ان کے دربار میں آجنی بھرنے سے کچھ لگتا تھا advantage شاہد کچھ ملے ہمیں جھوٹ نہیں بولتا یہی بجائے نہیں تو ساٹھ ستر کلومیٹر کون جائے کس لئے جاؤ کام تو کوئی ہوتا نہیں تھا ان شام کو ان کی ایک جماعت بیٹھتی تھی اس میں شامل ہونے میں بجائے تھا چارل پبلیشر بھی آتے ہیں شاہد کوئی میرے کو بھی آفر کرے بھی نہ ہو لکھو آپ کرائیم کے بارے میں لکھتے ہیں یا کرائیم ایک جریہ ہے کرائیم ایک جریہ ہے بات بات کہنے کا کرائیم کے بارے میں میں کسی کو ڈکیتی اور مرڈر تو نہیں سکھاتا میں اس کی گرافیک ڈٹیت میں تمہا نہیں جانے میں کتل کرنا ہے تو یہ تھیاری کر لو کرائیم تو ایک وہ پاتر ہے جس میں میں اپنی کھاکشن سرو کرتا ہوں ایک بنیاد ہے ایک خوٹی ہے جس پہ میں اپنی کہانی ٹاکتا ہوں کرائیم کی نہیں جو کرائیم آپ میسٹری لکھنی ہے تو قتل تو ہوگا ہے یا نہیں ہے نہیں تو میسٹری کہاں سے آئے گی سسپیکس بھی ہوں گے لیکن قتل جو ہے وہ کلینیکل معاملہ ہے گرافیک ڈٹیل میں کبھی نہیں کیا میں تو آپ کا سر فیوریٹ کریکٹر کون ہے سنیل صدھیر جیت سنگھ میرا فیوریٹ تو سنیل ہے کیونکہ میرے کو بڑی خوش پہمی ہے باقیوں پر مجھے ایفرٹ کرنا پڑتا ہے میں سنیل کا ناول لکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ میں آتم کتھا یہ لکھ رہا ہوں اپنے آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہوں جو باشا میں بولتا ہوں وہ سنیل کی وہی باشا ہے میں بڑا ایفرٹ لے اس لئے سنیل کا ناول لکھتا ہوں باقیوں میں میرے کو جرح مینوپلیٹ کرنا پڑتا ہے نوٹس بنانے پڑتے ہیں کوئی ان کی ٹائپ کی سمارٹ کا ایک بینک بنا کر رکھنا پڑتا ہے پہلے سے کہ سنیل کا ناول لکھوں گا تو یہ باتیں اس میں یامل کروں گا سنیل کے لئے بینک بنا کر رکھتے ہیں کوئی اچھی بات ہو میں نوٹ کرتا ہوں جو بات بھی مجھے میرے مطلب کی دکھائی دیتی ہے تو میں اس کو چھوڑ تھوڑ دیتا ہوں یہ دیلی پولیس میں کتنی ڈسٹریکٹ ہیں ان باتوں سے آتی ہے رائٹنگ میں تو کیسے لئے لکھنا پڑتا آتی ہے میرے میرے کتابوں کو لوگ پرمانک جانکاری مانتے ہیں ہتھیاروں کی مہمانگی قیمت یہ جو دو ڈپلکٹ ہتھیار بنتے ہیں ان کی ریٹس لکھے ہوئے ہیں ریٹس لکھے ہوئے ہیں یہ یہاں دیکھ رہے تھے ہتھیاروں کے بیورے لکھے ہوئے پسٹل کے تو بجے کیسے پتہ لگا گلوک کونسی گن ہوتی ہے 9mm کونسی گن ہوتی ہے میرا کونسا جریعہ لگنے کا کونے دو لاکھ روپے کی پسٹول آتی ہے میں کھرید کے پاس رکھ کے تھوڑی دیکھوں گا اچھا یہ ہوتی ہے پسٹول کہ یہ تو نکے دولہ اچھا یہونک کررکٹر کا marriages روپے کی جانتے ہیں یہ بھی مل کے لیے ڈائلاگ لکھے ہوئے جو اس کو اکثر دوراتا بھی مل نے تو سار اتنے اس نے اس کے الگ نام ہے اس نے اس کے الگ نام سے مانتین کرانے کا بہت بہت زیادہ اس کے لیے مجھے نام سے ملکل اس کے ایک بھی میند کا کام ہے آپ کو احرانی ہوگی اور آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ میں کتنا کھپتی ہوں لکھنے میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو اس کے بیالیس ناولوں کا سمری بنا کے رکھی ہوئی میں نے بیمل کے لیے موت کا کھیل ہے یہ اس کا اشتیار کیسے چھپا یہاں اس کی فوٹو تھی یا یہاں تھی یہ کریکٹر کے نامز ہیں کئی قسم کی اور دوسرے ساتھی لوگ ہوتے ہیں یہ ڈیٹھ سے سجا کم ملی فرار جیل سے کب ہوا قتل کب پہلا قتل کب کیا انہا سٹیڈیوم میں ڈکیتی کب ڈالی اب تیاری تو کر کے رکھنی پڑتی ہے نا نہیں تو تو کنٹینیوٹی بگڑ جاتی ہے کنٹینیوٹی بگڑ جاتی ہے کنٹینیوٹی اب یہ دیکھو یہ ساری ساری اور بلکہ بعد میں تو اور مشکل ہو گئے تھے کاربار اس میں یہ بھی لکھنا پڑتا تھا مجھے کی کونسا کریکٹر میں آگے بھی use کر سکتا ہوں پھر اس کی ڈوریشن کا خیار رکھنا پڑتا ہے کہ اس تکڑی سارا کانی گیارہ دن چلی پانچ سال سات مہینے چار دن ٹوٹل ہو گئے ٹوٹل گجرہ وقت پانچ سال سات مہینے پندرہ دن ہو گیا اب اس کی کہانی کو بیالیس ناول کی کنٹینیوٹی بنا کے رکھنے کے لیے یہ باتیں جرور ہی ہیں اب ویبل کے آتھوں قتل ہوئے اس ناول میں دو قتل ہوئے براٹ فارور ورڈ تھرٹی سیون گرینڈ ٹوٹل ابھی تک انتالیس مرڈر کر چکے ہیں بھائی یہ ریڈی ریکنر نہ ہو تو مجھے یہی یاد نہیں رہے گا کہ اس اتنے کریکٹر میں کونسا مر گیا کونسا ابھی جندہ ہے دیکھو یہ میں نے انٹریسٹنگ نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ میں چمن بھوگا جمیر شاہ علی رحمان حنیف کتا یہ اخباروں سے پڑھ کے دادا بوالی ٹائپ کے نام جو ہیں یہ میں نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں ناول کے وقت انہی میں صرف کریکٹر بناتا ہوں یہ دیکھو یہ سارے نام گوانیز ہیں نہیں تو اس کے بینہ کیسے چلے کام جو بھوگا شہر میں نے راج نگر بنایا ہوا ہے اس کا بھی میں نے نقشہ بنیا ہوا ہے کہ مغلباگ سے لنک روڈ اتنا فاصل ہے نیپی نیل سے مغلباگ 11 کلومیٹر ہے میور کلونی یہاں ہیں یہ وزیتیں یہاں ہیں یہ وہاں ہیں تاکہ اگلی بار میں یہ جکر کروں تو یہ آگ 11 کلومیٹر فاصلہ ڈھائی نہ ہو جائے تو یہ تیاری بینا کچھ ہوتا ہے بھئی لوگ میرے میرے لبی اننگ سے رشک کرتے ہیں لیکن میرے مینات تو کسی کو نہیں دکھا ہی جاتی موسیقی آپ کو لگ رہا ہے کہ ساٹھ سال آپ نے اس رائٹنگ میں بیتایا ہے تب لوگوں نے آپ کو توجہ دینا شروع کیا ہے کوئی ملال ہے آپ کو ملال تو کوئی نہیں ہے اچھا اچھا ہی چلا پیسہ بھی کڈیر کم آیا لیکن یہ جو ایک ٹھپا لگدی والا لگا ہوا ہے یہ تو نہیں ہٹتا نہ ہوتا یہ تو بڑے مہنتوں نے ساجش بنا لیا ہے کہ ایک فرق بنا کے رکھنے کے لیے کہ میں اجلا تو کالا اس کو لگدی ساتھتے نام دے دیا جو کہ غلط ہے لگدی وہ پیپر ہے جس پہ کتاب چاکتی ہے رائٹر تھوڑی لگدی ہے اس کی کنٹینٹ تو لگدی نہیں ہے نا اس کا میڈیم لگدی ہے اور لگدی کی مہمہ ہے کہ کتاب گر گر پہنچی کیونکہ لگدی کا آگے سستہ ہوتا ہے اس کی ویسے کتاب کی قیمت کم ہوتی ہے میں اپنے قتح میں لکھا ہے کہ وید پرکاش شرما اور آپ کے بیچ وید پرکاش شرما کے بارے میں گجر گیا بیچارہ کم عمر میں مر گیا میں کچھ کہنا نہیں چاہتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نائنٹیز والے جو اشتہ تھا اس میں اس نے بہت نام کم آیا لیکن اس نام کا کوئی کسی نے سرجری نہیں کی کیوں کیوں کم آیا اس کے نام کم آنے کے پیچھے وجہ تھی کہ اس دور میں جب عام رائٹر کی کتاب دو سو پیج کی چھپتی تھی سیم پرائس میں اس کی کتاب تین سو پیج کی چھپتی تھی اور لگدی میں بھی کاغج کچھ سپیریئر ہوتے تھے جن کا ویٹ ہی آدھا ہوتا تھا موٹے کاغج پر چھپائی اچھی آتی تھی سنجوگ سے اس کو پبلیشر ایسا بنا جس نے دل سے کتاب شاپی اس کے لئے اور اس کا نیٹ ورک بہت بڑا تھا ان ساری باتوں کا بینیفٹ اس کو ملا نیٹ ورک کسی فلم بنانے والے نے آپ سے سمپرک نہیں کیا فلم بنانے والے بہت کرتے ہیں بہت کرتے ہیں اپنی شرطیں بتاتے ہیں وہ کتاب خریدنے کی جگہ رائٹر خریدنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں منجور رکھ دیا میرے آگے بھی ملکے ناو بنا میں بیالیس ناو لوگا پانچلاکھ روپے میں کہتے ہیں تو پاگل ہوئے ہیں دو سو سال لگتے ہیں بیالیس ناوال میں فلم بنانے میں میں کہے جب فلم ایک بنانی ہے تو بیالیس ناوال کیوں کبجے میں کر رہے ہو نہیں کریکٹر کی وجہ سے کہ آپ دوسرے کو نہ دیتے ہیں تو بیالیس ناوال کے پیسے دو نا بنا کر دی ہیں ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے پوٹ ٹائم ایپ ہونٹ ٹو آئی کورٹ پوٹ ٹائم ایپ گان ٹو آئی کورٹ اگز پبلیشن وہ حیران ہوتے تھے کہتے ہیں کیا پدھی کیا پدھی کا جھوربہ ہمارے سے لڑے گا ہمارے ہی اچھی بات ہیں تم دخات ہوگے تو کہیں تو مجھے اپیل کرنی ہی پڑے گی اور ای ون فوٹ ٹائم میری ستاون سال پرانا آدمی بائیس بار چھپی ہے میرے پاس ہی آنا پڑے گا پاکٹ بکس یا اس طرح کے اوپر نیاس لکھر کا کوئی فیوچر آپ دیکھتے ہیں بھئی میں آ رائٹر پاکٹ بک کے ٹریڈ میں آئی نہیں سکتا آٹھک سر آپ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آتے ہیں یہاں آتے ہیں پر وہ ہی آ سکتا ہے نا جہاں جس کو میں بلا ہوں وہاں تو لوگ بنا بلائے چلے آتے سے رات کے جارہ بارہ وجہ آگئے تین چار جنہیں یہ جو رہتا ہے سر کی پاتھوں کے بیچ میں گھرے رہے لکھا کیے نا جی نا میری ایسی کوئی تو بنا نہیں ہے میری ایسی کوئی حساس نہیں ہے یہ میں پبلیشر کی تو پرابلم آج بھی ہے ابھی اتنے ناول لکھ چکنے کے بعد بھی میرے پاہ مضبوطی سے جمین پہ نہیں ہے ناول ٹو ناول ہی ہے اگلے ناول کا کوئی بھروسہ نہیں چھپے گا کہ نہیں چھپے گا یا کہا چھپے گا ایسی کوئی حساس نہیں ہے ایسی کوئی حساس نہیں ہے میں ڈنڈی نہیں مارتا میں روپے کا پندرہ سٹھانگ نہیں ڈھولتا میں جب میرا اپنا ایک میار ہے جب تک ایک آئیٹم میرے کو ہی اچھی نہیں لگ رہی میں اس کو چھپنے کیسے بھیج سکتا ہوں میں نے ایک آدھا ناول لکھ کے پھاڑ کے فیک دیا ردی ہے جو چیز میرے کو ہی نہیں جچ رہی میں ریڈر کو کیسے جچے گی ایسی جنڈگی باقی ہے اور کے آٹھ ہاتر سال کا ہو گیا میں آج کل آنکھوں سے بہت پریشان ہے دونوں آنکھوں میں کیٹریکٹ کا تو وہ سرجری کرائی ہے ایک آنکھ تو سودر گئی ہے ایک پہلے سے زیادہ بگڑ گئی ہے بڑا افسوس ہو رہا ہے اس بات کا موسیقی موسیقی